اسلام علیکم فیوچر ٹیک نیٹورک کی جانب سے یہ ویڈیو بنائی جارہی ہے اس میں ہم آج بات کریں گے پی اے بی ایکس ٹیلی فون ایک چینج کے بارے میں اور یہ ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہم انسٹرال کر سکتے ہیں اپنے آفیس کے اندر اور اس میں کیا کیا سیٹنگ اور کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنی پی اے بی ایکس ٹیلی فون کو اٹھائیں گے اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پہلی پورٹیں اور جو دوسری ایکسٹینشن پورٹیں کون سے ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ جو ایکسٹینج ہم نے اٹھائی ہوئی ہے یہ ہے ٹوٹل چار سولہ کی ہے چار سولہ سے مراد ہے چار ٹیلی فون کی لائنز ہیں یہ سی او ون اور یہ سی او ٹو سی او تھری سی او فور یہ اوپر لکھا بھی ہوئے سی او لائنز ہیں اس کا مطلب یہ چار ٹیلی فون کی لائنز ہیں اس میں آپ آؤٹ گوئنگ کال کرنے کے لیے ہے یاکہ بہر کال کرنے کے لیے پیڈسل کی لائنے لگا سگیا پہلی ترجمائیERE اگر آپ کے پاس ایک ہے ہے ایک لگا دیں اگر دو ہے تو آپ دو لگا سکتے ہیں تین ہے تو تین لگا دیں اگر آپ کے پاس ایک لائنز بھی نہیں ہے تو کوئی اشو نہیں ہے we لائنز کی ضرورت نہیں ہے آپ انٹر کوم کی طور پہ اپنی اندر اندور استعمال کر سکتے ہیں 16 کے 16 لازم نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ٹیلی فون کے لائنز مجود ہیں اگر موجود ہیں تو آپ لگا رہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ آپ کی جی لائنز ہوں گی تو ایکشنج کام کرے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا ایکشنج اپنے ورک پہ رہتی ہے کیونکہ اس کے اپنی پورٹیں ہوتی ہیں اپنے نمبر ہوتی ہیں اس سے ٹیلی فون کا لائنز کا نہیں ہوتا اگر ٹیلی فونز لائن ہوگا آپ اس سے آؤٹ گوئنگ موبائل پہ پیٹسل لائنز پہ کال کر سکتے ہیں اگر پیٹسل کی لائنز نہیں ہوں گی تو آپ کہیں بھی کال نہیں کر پائیں گے صرف انڈور استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ہے ٹیلی فون چار سولہ چار سولہ سے مراد ہے یعنی چار ٹیلی فون کی لائنز اور سولہ ایکسٹینشن یہ دیکھیں زیرو ون سے لے کے سولہ تک ایکسٹینشن ہے اوپر لکھا بھی ہوئے ایکسٹینشن ایکسٹینشن سے مراد ہے کہ آپ نے جو اپنے آفیس میں ویرنگ کرنی ہے جو استعمال کرنی ہے ایکچینج وہ ان پورٹر میں لگانا ہے جو آپ نے ٹیلی فون سیٹ لگانا ہے ان پورٹر میں لگانا ہے اس میں نہیں لگانا سی او ون میں آپ لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹون نہیں آرہی یا چل نہیں رہا آپ نے لگانا ہے زیرو ون سے لے کے سولہ تک ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹینج ہے یہ چار سولہ اس میں چار ٹیلی فون کی لائن ہے اور سولہ ایکسٹینشنیں ہیں جو پہلی جو پورٹ ہوتی ہے اس کا مین ہوتا ہے اس سے پروگرامنگ ہم کر سکتے ہیں ٹیلی فون ایکچینج کی ایکچینج کے اندر مختی ویب سائٹنگ کر سکتے ہیں ہمیشہ جو ایکسٹینج کی جو پروگرامنگ ہے ہمیشہ ایکسٹینشن نمبر ون سے کی جاتی ہے اور جو پہلی پورٹ ہوتی ہے ایکسٹینشن پہلی ہوتی ہے اسی سے پروگرامنگ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹینشن ٹو سے نہیں ہو سکتی تھری سے نہیں ہو سکتی ہوگی صرف extension جو پہلی ہو گی zero-one instance جو ہے اسی سے programming ہوگی اس کے علاوہ اور کسی سے programming نہیں ہوتی MORNING سے براد ہے کہ آپ آپ مختلف number change کر سکتے ہیں مختلف تبدیلی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مختلف setting کر سکتے ہیں کہ کوئی بنت اقال باہر نہ کر سکتے پھر لائن سے number change کرنا چاہتے ہیں extension کے number بھی آپ بھی اسی سے change کرنے ہیں یہی ہے اگر ایک دوسرے سے بات کرنے ہیں جیسے 16 والوں نے آیا ہے اس جو ایک پہ call کرنے تو ارادہ اٹھ سو ایک ڈائل کرے گا تو آٹ سو ایک پہ کال آجائے گا اگر آٹ سو ایک والا آٹ سو سولہ ڈائل کرے گا تو آٹ سو سولہ پہ کال چلی جائے گے تو آپ ایزلی بات کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے انسٹال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ساکٹ ٹو ٹوئنٹی یعنی کہ جو آپ کی واپٹا تھی اوپر لکھے بھی بھی ہے پاور ایسی ٹو ٹوئنٹی جو آپ کی واپٹا کی اطار ہے پاور کیبل وہ آپ ادھر لگائیں گے تو ٹیلی فون ایک چینج اس کے علاوہ یہ آن آف کا بٹن دیا جاتا ہے ایک چینج کے اندر یہ سے آن یہ آف کرنے کے لیے ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں ٹیلی فون سیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں آپ کون کون سا ٹیلی فون سیٹ لگا سکتے ہیں اس میں ٹیلی فون کی کوئی پبندی نہیں ہے آپ سا جون سا مجھے ٹیلی فون سیٹ لگا سکتے ہیں سیل آئی والا سیل آئی کے بغیر کارلیس بغیر ابھی لگا سکتے ہیں جو ویرلیس فون ہوتے ہیں کارلیس وہ بھی آپ اس سیٹ آئیس کا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر پرانے سیٹ بھی ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو جی نئے صحیح ہیں اس کے مارٹس کے اپنے سیٹ ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی بھی آپ کے پاس سیٹ ہے جو پہلے پیٹسل کے سیٹ ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں ایزیلی اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اور کارلیس بھی یوز کر سکتے ہیں جو انسا مرضی آپ کارلیس لے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کسی سیٹ کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم سے سیٹ لگاتے ہیں سیٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ کے سیٹ ملے گا اور اس سے ایک ساتھ ہے ایک زیبر ہوتا ہے اور اس کو لگانے کا طرح ہے کہ آپ نے یہ کیبل ہوتی ہے کیبل آپ نے یہ سیٹ کے اندر لگانی ہے اس طرح اس طرح کر کے کیبل لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہینٹ سیٹ ہینڈ سیٹ ہے یہ ایسے لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور اس اندر ہوتا ہے لاک یہ لاک پریس کر کے پھر اسے کیبل کو ریمووب کرنا ہے یا کیبل لگانی ہے کھینچنی نہیں ہے یہ جیسے یہ گئی اندر لگالی ہم نے اس کے بعد���ریلہ اندر لگ گیا اور اس کے بعد یہ جو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کے اندر کیبل ہے پن بنی بھی ہے پن دبائیں گے تو پن دبانے سے آپ کا یہ باہر نکلے گا ویسے نہیں نکلے یہ میں نے لگا دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح اور اسی طرح سیٹ کے اندر بھی دو جیک ہوتے ہیں یہ جو آپ کا جیک ہے یہ آپ نے یہاں سے ٹیلی فون لائن ان کرنی ہے جو ایکچینج سے طاہر آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر لگانی ہے اور جو اس کے علاوہ جو ہینڈ سٹ کی کیبل ہے وہ ادھر لگانی ہے اس جگہ پہ فوکس کریں یہ دیکھیں یہ ایک جیک ادھر لگا ہے اس کا اور اس کا جیک میں فرق ہوتا ہے یہ جیک ہوتا ہے چھوٹا ٹھیک ہے اور یہ جیک ہوتا ہے تھوڑا سائز میں بڑا یہ نہیں ہونا کہ آپ نے یہ ہینڈ سٹ کا رسیور کا جیک ادھر لگانے سے آپ کا ہینڈ سٹ نہیں چلے گا آپ نے ادھر ہی لگانا ہے اور اس کے علاوہ اور یہ چیک ہوتا ہے آرچ پر ہماریaxیٹ کی اس جہگہ پہ پریس کر کے سالنے لے ہمارا ہمارا سیٹ پریدی اس کی طرح دوسر سیٹ بھی اسی طرح ریڈی کر لینا ہے یہ ہم نے پن لگائی ہے دیکھیں اس میں بھی اسی طرح سیٹ میں دو پینیں ہیں اور ایک نیچے کی سیٹ پہ ہے ہمیشہ جو سیٹ کی کیبل لگانی ہوگی وہ سیٹ والی سیٹ پہ ہوگی وہ نیچے ہوگی یا اس طرف ہوگی اس طرف ہوگی یا اس سیٹ پہ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ادھر آپ کو لگاتے ہیں تو وہ آپ کا نیسیٹ چلے گا فیدا نہیں اس بیس کا ہمیشہ جو اوپر جو ہوتی وہ پین جو اوپر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گئی ہم Snake zwei Second saw یہ دیکھیں ہمیشہ جو لگاتے ہیں ہواہن میں لگاتے ہیں ہما ہم اپنا دوسرا سیٹ کسی بھی لائن میں لگا دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ لائن ہم لگا دیتے ہیں دس میں ٹھیک ہے یہ لکھا ہے دس یہ ہم نے اب دس میں لگائی ہے دس میں لگا دو آپ کسی بھی چیز میں لگا سکتے ہو اس چیز کا ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ لائن دس ہے اور یہ میں نے پہلی پورٹ میں لگا ہے پہلی ٹیلی فون کی چارٹ ہم نے چھوڑ دی اگر ہم ادھر لگائیں گے ادھر کوئی ٹون کوئی چیز نہیں آئے گی ادھر اس جگہ میں ٹون نہیں ہوتی یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹون دیکھیں اب ہم سیٹ چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہماری سیٹ چال گئے ہیں ٹون آگئی یہ دیکھیں سیٹ جب چلے گا اوپر نمبر آجے گا ڈیٹ آجے گا ڈیٹ غلط ہے آپ ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ آ رہی ہیں اس میں آپ بٹنوں کے ثروح ڈیٹ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم لاؤڈ سپیکر کرتے ہیں تو اگر ہمارا سیٹ چال رہا ہوگا تو آواز ہم شروع یہ دیکھیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہمارے سیٹ میں ٹون آگیا ہمارا سیٹ ویڈی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اسی طرح ہم دوسرا سیٹ بھی اپنا چیک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہینڈ سیٹ اٹھا کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کا سیٹ سیٹ چال رہا ہے یا نہیں چال رہا اس سیٹ کے اندر بھی ٹون آ رہی ہوگی دوسرے طریقہ یہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ میرا سیٹ تھوڑا سی ایشو ہے فالٹی ہے تو اس لیے اس کے نا ہینڈ سیٹ اٹھانے سے مائک میں سپیکر میں آواز آنے لگ جاتی ہے جب کو ہینڈ سیٹ میں ایشو آتا ہے نا تو آپ کی نا لاوڈ سپیکر اپنا نہ رہا جاتے ہیں پتشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں ہے کہ یہ سیٹ ہے اس کے بھی میرے پاس لسیٹ اٹھوٹی ہوئی کوئی بات نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بھی ہم چیک ایلٹ ہیں ناوڈ سپیکر کر کے یہ دیکھیں ناوڈ سپیکر کی ہے اس کے اندر بھی ٹون آگی یعنی کہ آیا کہ ہمارے دونوں سیٹ ایکٹیو ہو گئے ہیں چل گئے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہم میں نے پاس رکھے ہوئے ہیں اسی طرح طوائر لمبی کر کے آپ کو اپنے آفیس میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں ایزی ہے وائرنگ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جیک لگانا ہے اور آپ نے اپنی جو آفیس ہے وہاں جو آپ کی لوکیشن ہے وہاں رکھ سکتے ہیں اور ایکچینج کئی اور لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ ہینڈ سیٹ اٹھایا ہے ہینڈ سیٹ سے مجھے پتا چل گیا کہ اس کے اندر ٹون ہے میں نے لگا کے چیک کی ہے کہ ٹون آ رہی ہے اس میں بھی ٹون آ رہی ہے اب یہ دیکھیں اب ہم چیک کرتے ہیں ہم نے یہی حالی طار لگا آٹو ایک پہ اور یہاں لگا ہم نے 810 خاصی پہ ٹھیک ہو گیا میں نے لوٹ سپیکر اوپر و آن کیا اس پہ نمبر ٹاہل کر دیتا ہوں میں نے ٹ completes کا ٹون آٹم ٹون آٹم ٹون کیاہ داع نمبر ہے aloud Bird司کرامos آل ہیچ جیسے میں سپیکر ان کیا حلو�� کو ہو کرے گیا ٹھیک ہو گیاffer ا phone Official blinkingال Sa optimization پہ کال کیا ہے میں نے کال ل وجه سپیکر کیا پہ کال کر کر کے یہ دیکھیں نا اللاؤڈ سپیکر کرنے سے آواز آ رہی ہے ہلو ہلو یہ آواز آ رہی ہے پھر میں نے دوبارہ بند کر دی یہ ادھر بیجی ٹون آ گیا ہے پھر میں دوبارہ میں کال کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اللاؤڈ سپیکر آٹھ سو دس یہ ادھر بیل ہونے لگ کی آپ اٹھائیں بات کریں کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ پھر میں پورٹ بدل کے آپ کو چک کر رہے ہیں جیسے میں اس کی پورٹ ہے یہ پورٹ لگا دیتا ہوں آٹھ سو اس کے علاوہ میں لگا دیتا ہوں آٹھ سو سولہ پہ ٹھیک ہے یا اس کو میں نکال آٹھ سو سولہ سے نکال کے اور یہ تین پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ سولہ والا سیٹ اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ میں اللاؤڈ کرتا ہوں آٹھ سو تین دوسری طرف سے بیل آنے لگ گیا اور یہ تو نمبر بھی شو کر گیا یہ دیکھیں نمبر شو کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا رہا ہے سو سولہ سے کال آ رہی ہے یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے آ رہا ہے جو آئے گا اوپر آپ کے سامنے سیل آئیل آجے گی دوسری سیٹ پہ کہ یہ کس طرف سے کال آ رہی ہے اگر آپ کو پھر بھی ہی نہیں پتا چار رہا کہ آپ اور اس کے علاوہ بہتر میں یہی کچھ ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا چار رہا کہ آپ کے ایکسٹینشن نمبر کونسی ہے کیا ہے وہ ہم آپ پھر انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اور ہمارا چینل سکرائب کرنا